کہ آپ کوئی وربل ایکسپلینیشن نہ دیں کوئی ریٹن نہ دیں ایک لیٹر لکھیں آئی جی صاحب کو بھیجیں اور مجھے میڈیا کے توسط سے آ جائے میں پھر آئی جی صاحب سے آپ کے توسط سے یوکسٹ کر رہا ہوں کہ اس بات کی تحقیقات کرائے جائیں کچھے کے ڈاکوں نے ناک میں دم کیا ہویا پوری قوم کے اور ہمارے محافظ ایک دوسرے پر کیا کیا الزامات لگا رہے ہیں اور کیا کیا کلیمز کر رہے ہیں نہ ادھر کوئی کمی ہے نہ ادھر کوئی کمی ہے یہ واقعہ بقائدہ سابق ایم پی سردار میر شہریار خان پر قاتلانہ حملے کے بعد شروع ہوا تھا شہر علیکم ناظرین کچھے کے ڈاکوں نے سندھ میں دو افسران کو ایک دوسرے کے آنے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے بلکہ سندھ پولیس کے پورے پولیسنگ سسٹم کا دھرن تختہ کر کے رکھ دیا ہے اور بقائدہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ جوے انہوں نے آئی جی سندھ کو بڑا خوفناک قسم کے خاتل لکھا ہے جس میں انہوں نے بقائدہ حفیظ الرحمن شر ایس ایس پی گھوٹکی پر کچھے کے ڈاکوں کے ساتھ ہینڈز ان گلو ہونے کا معاملہ اس کا ذکر کیا ہے ان کا معنی یہ کہ حفیظ الرحمن شر بقائدہ کچھے کے ڈاکوں کا معاون ہے حفیظ الرحمن شر کچھے کے ڈاکوں کو اسلحہ کے حوالے سے اغوا برائیت آوان کے حوالے سے پولیس والوں کے قتل کے حوالے سے معاونت دے رہا ہے اور اور بھی اس کے علاوہ پولیس ملازمی نے اب حفیظ الرحمن شر کا بیان سامنے آگیا ہے موقف سامنے آگیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنے ڈی آئی جی سکھر کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں اور میں نے آج تک پولیس کو اس طریقے سے ہیڈ آن نہیں دیکھا ایک دوسرے کے ساتھ بہرحال اللہ پناہتا فرمائے حفیظ الرحمن شر اپنے افسر کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں سنیے گا یاد رکھئے گا یہ وہ وقت ہے جب کچھے کے ڈاکوں نے ناک میں دم کیا ہے پوری قوم کے اور ہمارے محافظ ایک دوسرے پر کیا کیا الزامات لگا رہے ہیں اور کیا کیا کلیمز کر رہے ہیں نہ ادھر کوئی کمی ہے نہ ادھر کوئی کمی ہے یہ واقعہ بقاعدہ سابق ایم پی سردار میر شہریار خان پر قاتلانہ حملے کے بعد شروع ہوا تھا سنیے گا ایک ہائی پاور بورڈ بنایا جائے اس تمام چیز کی تحقیقات کی جائے کہ میرے بجھ سے کہا غلطی ہوئی ہے میں نے ہر معاملے میں اپنے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ صاحب کو اپ ڈیٹ رکھا ہے کوئی ایسا سٹپ نہیں ہے جس میں میں نے اس کو آن بورڈ نہیں رہا میرے پاس ایویڈنسز ہیں میں بات کر رہا ہوں اچھا جو یہ میرے ڈی آئی صاحب نے میرے ساتھ زیادتے کی ہے اور جب بھی ہائی پاور بورڈ بنے گا اس میں تمام چیزیں پیش ہوں گی میں پھر کہتا ہوں میں نے کل بھی میرے جے گنمن ساتھ ہیں آپ کے پاس گیا میں نے کہا سا راج میں آپ کو عزت دینے آئے ہوں میں قبائلی آدمی ہوں یہ بکٹی ہے بسکتی ہے آپ کو اللہ نے عزت دیا ہے آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے سندھ میں ہم آپ سے سیکھتے ہیں ہم آپ کے جونئر ہیں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اگر میں کہیں غلط ہوا میں آپ کے بیٹوں کی طرح تھا آپ مجھے بلا کے سمجھاتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوئی وربل ایکسپلینیشن نہ دیں کوئی ریٹن نہ دیں ایک لیٹر لکھے ہیں آئی جی صاحب کو بھیجیں اور مجھے میڈیا کے توسط سے آ جائے میں پھر آئی جی صاحب سے آپ کے توسط سے یقویسٹ کر رہا ہوں کہ اس بات کی تحقیقات کرائے جائیں کہ پیر مہد شاہ صاحب نے جو لیٹر لکھا وہ کراچی کی تمام میڈیا کو کیسے ملا ہے یہ بہت بڑا مری میڈیا ٹرائز ہوئی ہے میرے تمام کریئر کو داگدار کیا گیا ہے یہ سارے سکرین شارٹس جو میڈیا پہ چل رہے تھے کہ میرے ڈاکوں کے ساتھ تعلق آتا ہے میری فیملی گھر میں دیکھ رہی تھی میں ان کے سامنے ایک رول مارڈل اور ہیرو ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بابا پولیس یونی فارم میں جہاں کے لوگوں کی جان و مال اور عزت و عبرو کا تحفظ کرتا ہے امین کرتا ہے وہ پچھلے تین دنوں سے کرپ میں مقتلہ ہیں میڈیا پہ چل رہا ہے ہمارے بابا کے ڈاکوں کے ساتھ تعلق آتا ہے یہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے میں پروٹسٹ کر رہا ہوں اس کی انکوائری کی جائے ڈی آئی جی پھر محمد شاہ صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ جو لیٹر لکھا ہے کیا آپ نے پہلے اپنے ایس ایس پی کو کوئی ایکسپلینیشن بھی ہے اور آپ نے یہ لیٹر تب کیوں لکھا جب ایس ایچو آرسٹ ہوا ہے پہلے کیوں نہیں لکھا اب یہ ایس ایچو آرسٹ کی کیا معاملہ ہے ایس ایچو آرسٹ اسو جیسے ہوا ہے کہ انہی صاحب نے حفیظ و رحمان شر بکٹی صاحب جو ہیں انہوں نے بیسیکلی ایک مقدمہ جو درخواست ان کے پاس آتی ہے سابق ایم پی اے سردار میر شہریار خان شر پر حملے کے حوالے سے وہ بھی بکٹی ہیں یہ بھی بکٹی ہیں ایک ای ٹرائب ایک ای کاسٹ ہیں یہ ایس ایس بھی موجود تھے ان کے پاس درخواست آئی ہے ان کے تھانے میں انہوں نے اس درخواست کو دیکھتے ہوئے جو کہ ایسی تھانے کے ایس ایچو کے خلاف تھی کہ ایس ایچو نے یہ بقائدہ حملہ کروایا ہے اور اس قتل کے پیچھے ایس ایچو خود موجود ہے تو ہی وز دا پرسن جس نے یہ ایف آئی آر دلوائی اور اسی حفیظ و رحمان شہر بکٹی صاحب نے اس ایس ایچو کو بقائدہ پہائنڈ دا بارز بھیجا اور ایک اگزامپل سیٹ کی دی مین وائل پیر محمد شاہ صاحب جو کہ ڈی آئی جی تھے انہوں نے ایس ایچو کی جانب سے ایک موقف لیا جو کہ اپنی ایس ایس پی کے خلاف تھا کہ جناب یہ تو ادھر ملے میں تو انہوں نے آگے لیٹر لکھ دیا اب یہ سیچویشن ہے یہ لمبا چوڑا ایک موقف ہے اس میں سے سنا دیتے ہیں آپ سن لیجئے اور مجھے آئے ہوئے جمعہ جمعہ دس دن ہوئے ہیں جو ایسے جو چار سال سے ادھر اس تھانے میں لگا ہوا ہے اسی ایس ایچو کی بات ہو رہی ہے اس کے ڈاکوں سے تعلقات نہیں ہیں اس کا موبائل میرے پاس ہے تنویر تونیو صاحب کے دور میں جو پانچ پولیس حفیصت کو بلا کے ادھر اندر بٹھا کے شہید کیا گیا اس میں سے ایک کالو نام کا ملزم ہے ایس ای ہے اس نے ان کو بلایا تھا اس ملزم کے ساتھ اس کے ویڈس اپ پر وائس نوٹس ہیں بڑے بڑے دھائڑوں کے ساتھ اس کے رابطے ہیں شکور لاکھوں کے شکور لاکھوں اس نے ایس ایچو وہ کہہ رہے ہیں کہ شکور لاکھوں جو پانچ پولیس ملازمین کو بلا کر قتل کروایا گیا تھا قاتل کے ساتھ شکور لاکھوں یعنی ایس ایچو کے ویڈس ایپ میسجز ہیں اور پھر وہیں بڑے بڑے دھاڑیل دھاڑیل سندھی میں کہتے ہیں ڈاکوں کو کچھے کے ڈاکوں کو تھاڑیلوں کے ساتھ اس کے رابطے ہیں کیونکہ موبائل اس شخص کا متعلقہ ایس ایچو کا حفیظ الرحمن شہر بگٹی کے پاس ہے بات کر رہا ہوں جس کو کرائم فائٹر بتایا جا رہا ہے جب بھی بلایا جائے گا میں ایکسپوز کروں گا تو آپ کی بڑی مہربانی آپ آئے ہیں آپ اس گاڑی کا خود بھی معاینہ کریں اور جہاں پہ گھوٹکی کے تمام حوام سے میرے متعلق انٹرویو کیجئے گا کہ میں کیسے کام کر رہا ہوں میں اچھا کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں جہاں کا حوام بتایا گا میں برہ کام کر رہا ہوں میرے بارے میں جہاں کا حوام بتایا گا میں پھر ہاتھ باندھ کے ایس 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 پوز گھوٹکی یہاں کے تمام سرداروں سے سردار علی گوھر کانبھار میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں لے بیٹھی سرداریاں جہاں مہتاب ڈاہر سردار شہریار احمد خان شرق اور خالد احمد خان لون سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے تمام لوگوں کو کہیں کہ مہربانی کریں لڑائی کو آگے نہ بڑھائیں لیکن ایک بات میں سردار شہریار احمد خان شرق کو داد دیتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں اتنا بڑا آٹائک ہوا اتنا بڑا دھوکہ ہوا وہ امن کے کفلے میں تھا اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن اس نے میڈیا پہ کوئی غلط بیان نہیں دیا اس نے وہاں موقع پہ بیان دیا کہ مجھے پولیس پہ کانفیڈنس ہے اور میرٹ ہوگا تو اس لیے خون خرابہ نہیں ہوا سردار اکرم سولنگی جب مارا گیا تھا تو ڈاہی سو قتل ہوئے یہ چیز میں نے پروفیشنل ہی ہینڈل کیا خود کرائم سین پہ آیا ان کو ریسکیو کیا اور اس سے اس کو کنونس کیا کہ میں آپ کے ساتھ انصاف کروں گا آپ پولیس کے خلاف کچھ بیان نہ دیں اور اپنے قوم کو تھنڈا کریں تو دو تین دن بالکل سکون رہا اب جو کچھے کے لوگوں کو کہتے ہیں دھاڑیل ہیں ایک طرف دریہ ہے اب یہ کچھے کے ڈاکوں کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کا موقع بسیکلی آپ امیجن کریں کہ ایک اس اس پی گھوٹکی جو ہے وہ کچھے کے دھاڑیلوں کا ڈاکوں کا موقع سامنے رکھ رہا ہے اور یہ it is going to happen for the very first time mind it پہلی دفعی ہونے جا رہے دوسری طرف پکہ ہے ان کے دشمنوں کو پولیس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے وہ کہاں جائیں آپ نے کیا اس کو رنگ کو راستہ دیا ہے اس ریاست کے کانسٹیٹوشن کو ایکسپٹ کر کے قومی دھارے میں لانے کے لیے اگر کچھے کے کریمینل اگر کریمینلز بھی ہیں تحقیقات کیے جائیں وہ کریمینلز کیوں بنے ہیں اور اگر وہ کہہ بھائی آپ کو تو کچھے کے ڈاکوں کو کابو کرنے بھیجا تھا آپ تو ان کے وکیل نکلیں وقالت کریں جناب کریں کریں بارل کہ ہم سرینڈر ہوتے ہیں ویپن اور ہمیں عدالت کو پیش کیا جائے اور کوئی گیرنٹی لے کہ کوئی ماورہ عدالت ہمیں قتل نہیں کرے گا تو ہم پیش ہونے کے لیے ریڈی ہیں تو کیوں اس چیز کو رکا جا رہا ہے اس پہ آسفلی زرداری صاحب خود انکواری کریں میں حاضر ہوں اس تمام چیز کو ایکسپوز کرنے کے لیے پہلی دفعہ گھوٹکی میں کوئی ایسا ایس ایس پی آئے جس نے سٹینڈ لیا ہے جس نے اس ماحول کو ایکسپوز کیا ہے میں نے جو بھی کام کیا ہے میں نے اپنے ڈی آئی جی کو آن بورڈ لیا ہے اور کل میں نے ڈی آئی جی صاحب کو جا کے بتایا میں نے کہا سر آپ پھر نہیں سکتے اور میں آپ کو پھرنے بھی نہیں دوں گا یہ بھول جائیے گا مجھے بڑا پریشنائز کیا گیا کہ اس کو ارسٹ نہ کریں اس کو ہتکڑیاں نہ لگائیں اس کو اندر نہ بند کریں مجھے ویٹس اپ پہ تارک دھاری جو ڈی آئی جی ہیدر آباد نے کال کی کہ اس کو فوراں چھوڑ دو میں نے کہا سر ملزم آرسٹڈ ہیدر آباد غیر متلکہ علاقہ وہاں سے بھی پریشر آرہے ایسے چکچھڑوانے کے لیے میں نہیں چھوڑ سکتا انہوں نے کہا میں آپ کو ایڈر دینا چھوڑ دو میں نے کہا سر میں نہیں چھوڑ سکتا میرے ساتھ شاؤٹ کیا اس نے بدتمیزی کی میں نے کہا سر آپ بڑے بائی ہیں میں آپ پر چھوڑا بائی ہوں آپ دوسرے رینج کے دی آئی جی ہیں لیکن آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کال خط کٹ گئی اس کے بعد میرے اپنے دی آئی جی کے مجھے کال آتی ہے آپ نے دی آئی جی هیدر آباد کو کال کی ہے میں نے کہا نہیں چھوڑ دی آئی جی میں نے کال نہیں کی ان کی چھوڑ آئی تھی کہتا ہے وہ کہتے پاس آپ نے miss behale کیا میں نے کہا میں نے نہیں کیا سب انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے تو ڈی آئی جی صاحب نے کہا بیٹا آپ بڑے ہواوں میں ہیں آپ نیچے گریں گے تو آپ کو بہت زور کا جھٹکا لگے گا تھوڑا گرانڈڈ رہے ہیں جی اور گرانڈ ریالیٹیز کو فیس کریں آپ کا کیریئر کا سٹارٹ ہے اور آپ اپنے سوشل کے پیٹل زائع نہ کریں میں نے کہا سر آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں میں نے کہا سر میں آپ کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا کال کٹ گئی ناصر آفتہ پتھان صاحب انکواری کرنے آئے شکور لاکھوں کو لایا گیا تو شکور لاکھوں نے باہر یہ تمام ایسے جو اس کو بتایا وٹنس میرے پاس موجود ہیں کہ میں ڈی آئی جی حیدر آباد تارک دھاری جو کے ساتھ کانفرنس کال پہ تھا وٹسپ پہ اس نے کہا آپ رکھیں آپ دیکھیں میں ایسے پی گھوٹکی کے ساتھ کیا کرتا ہوں وہ نے مجھے کال کی وہ کہہ رہے ہیں کہ کانفرنس کال پر ڈی آئی جی حیدر آباد نے بتمیزی کی تھی دوسری طرح وہ ملزم ہے فی آر کا سیون ایٹی اے کا ملزم ہے ایکس ایم پی اے پہ اٹیک کروایا ہے اس کو کانفرنس کال پہ لے کے مجھے تڑیاں دی گئی ہے مجھے دھمکیاں دی گئی ہے میں بڑے پریشر میں ہوں میرا کوئی جانبداری نہیں ہے میں گھوٹکی کے عوام کو کہتا ہوں اس وقت سندھ میں چل رہی ہے وہ کہتے ہیں نا نہیں پہ پین دی ہے تو کتے پہ چڑھ دیں یہ بلکل وہی ہو رہا ہے اور وہ پولیس وہ یونی فارم جس کو کچھے کے ڈاکوں کو نکیل ڈالنی تھی بھائی اب سمجھا رہی کیوں نہیں ڈال پا رہے کڑکڑ وسے تو کڑیوں پانی نسے کومنٹ سیکشن آپ کے پاس سے ضرور بتائیے کہ اس سوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ایک چیز بتاؤں ان دونوں کو ان دونوں کو سسپنڈ ہونا چاہیے اور سسپنشن کے بعد ان کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ اصل کچھا چھتھا تھا کیا جاز چاہیں گے سلام موسیقی